سپریم کورٹ نے نیپ ترامیم کیس کی سماعت آج سارے گیارہ بجے کرنی ہے اور چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینٹ سماعت کرے گا اڈیالا جیل سے بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کے انتظامات مکمل کر لے گئے ہیں عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کا حکم دیا تھا سپریم کورٹ میں نیپ ترامیم کیس کی سماعت آج سارے گیارہ بجے ہوگی چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینٹ سماعت کرے گا عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کا حکم دیا تھا آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں نیپ ترامیم کیس کی سماعت آج سارے گیارہ بجے ہوگی اسی سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسیب ملک اور اس کے ساتھ ہمیں آگاہ کریں گے تو حسیب آپ بتائیے گا کہ بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کے بارے میں کیا انتظامات کیے گئے ہیں یہ نیپ ترامیم قلعدم قرار دینے کے خلاف جو حکم وفاق کی جانب سے اپیلیں دائر کی گئے تھیں اس کے اوپر سماعت ہونے جا رہی ہے اور گزشتہ سماعت پر عدالت نے یہ بقاعدہ حکم دیا تھا جو کہ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے خط لکھا گیا تھا کہ وہ جو ہے پیش ہونا چاہتے ہیں جو کہ ان کی جو درخواستی اس کو منظور بھی کیا گیا تھا اور عدالت کی طرف سے یہ ڈائریکشن دی گئی تھی کہ آئندہ سماعت پر ویڈیو لنک کا جو ہے وہ انتظامات کیے جائیں اور وفاق کو اس پہ حکم دیا تھا اور پنجاب حکومت کو حکم دیا تھا کہ ویڈیو لنک کے تمام تر جو انتظامات ہیں وہ مکمل کیے جائیں تاکہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہو سکیں تو آج ساڑھے گیارہ بجے یہ پانچ رکنی لارجر بینچ ہے جو کہ سماعت کرنے جا رہا ہے انتظامات ذرائق مطابق مکمل کر لیے گئے ہیں لیکن جو اہم معاملہ ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ شش و پنج کے اندر ہے کہ کیا بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا کیونکہ عدالت کی طرف سے یہ احکامات ہیں کہ ویڈیو لنک کا جو ہے وہ تمام تر انتظامات بھی کیے جائیں اور ان کو جو ہے پیش بھی کیا جائے تو اوورال یہ نیب ترامیم کے حوالے سے جو کل ادم قرار دی گئے تھیں جو کہ تین رکنی بینچ تھا سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے نیب ترامیم کو کل ادم قرار دیا تھا جس کے اوپر وفاق کی جانب سے اور ایک جو ہے عزر صدیق وکیل ہیں ان کی طرف سے یہ درخواستیں متفرق درخواستیں دائر کی گئے تھیں اور نیب ترامیم کو کل ادم قرار دینے کا جو فیصلہ تھا اس کو کل ادم قرار دینے کی استعدا کی گئی تھی جس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آج تیسری سماعت کرنے جا رہے ہیں پانچ رکنی بینچ ہے اور گزشتہ سماعت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو گزشتہ سماعت پر عدالت نے خواجہ حارس کو بھی نوٹسز جاری کیے تھے اور یہ آرڈر جو تحریر کروایا تھا سماعت کا اس کے اندر کہا گیا تھا کہ خواجہ حارس عدالت کی جو ہے وہ قانونی نقاط کے اوپر معاملت کریں گے کیونکہ اس سے قبل جو ہے خواجہ حارس بانی پی ٹی آئی کے وکیل تھے اور ایزا پارٹی ہونے کی وجہ سے جو ہے انہیں پراپر یہ کہا گیا تھا کہ اگر وہ کوئی فیس ویرہ لینا بھی چاہیں گے تو انہیں وہ بھی فراہم کی جائے گی اس کے ساتھ عدالت نے تینوں صوبوں کے کے پی کے حکومت کے علاوہ کے پی کے صوبے کے علاوہ تمام صوبوں کے جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں ان کو بھی نوٹیسز جاری کیے تھے اور سب سے اہم جو کاروائی ہوئی تھی آر تین سے سماعت ہوگی اور یہ سماعت کا آغاز ساڑھے گیارہ مجھے ہوگا حسیب ملک ہمارے ساتھ ہی رہی گا عویرس عباسی آپ بتائیے گا اس وقت کیا سورو تحال دیکھ رہے ہیں کیا انتظامات کی گئے ہیں اڈیالا جیل کی باہر آپ کھڑے ہیں آج جی بلکل دیکھئے اڈیالا جیل کو سپریم کورٹ کا حکم نامہ جو ہے کلی محصول ہو گیا تھا جس میں ایک آگ گیا تھا کہ امران صاحب بانی پیٹی اے کی جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کے انتظامات کیے جائیں تو ہم جیل ذراعہ کے یہ کہنا ہے کہ بانی پیٹی اے کی پیشی کے حوالے سے جو ہے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں بانی پیٹی اے کو بھی اس بارے میں آگاہ کر دیا گیا ہے آج ساڑی گیارہ مجھے جو ہے سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے بانی پیٹی اے کی پیشی ہوگی یہ نو ماہ کے بعد جو ہے بانی پیٹی اے اپنی ذاتی حیثیت میں ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے کسی بھی جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوں گے جو ہے جیل ذراعہ نے ہمیں بہت زیادہ انفرمیشن جو ہے دینے سے وہ گریس کیا تھا ہم ابھی تک کی ابتدائی طلاعات اس جنرے ذراعہ کے مطابقی ہے کہ جو انتظامات تھے وہ گزشتہ رات کو مکمل کر لیے گئے تھے اس کے ساتھ انتظامات کر کے جو ہے آج پیشی کے حوالے سے ویڈیو لنک کی ٹیسٹنگ بھی کر لیے گئی ہے تو ہم جو ابھی تک اڈیال جیل کے انتظامات مکمل ہے اور بانی پیٹی اے کو اس حوالے سے آگاہ بھی کر دیا گیا ہے سہی بہت شکریہ ویس آباسی اب ہمیں اس صورتحات سے آگاہ کر رہے تھے کہ انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور حسیب ملک نے ہمیں سمات بارے آگاہ کیا کہ سمات کا آگاز جو ہے وہ دن ساڑھے گیارہ بجیوں کو اور یہ تیسری سمات ہے جو کہ ہورنے جا رہی ہے بہت شکریہ حسیب ملک آپ نے بھی ہمیں آگاہ کیا اور ناصل اسلامت ہائی کورٹ کے ریجسٹر آر آفس نے سینیٹر فیصل وابڈا کے خط کا جواب دے دیا ہے آئین پاکستان میں جج بننے کے لیے کسی اور ملکی شہریت یا رہائی شرکنا نااہلیت نہیں ہے جواب کسی بھی وقیل سے ہائی کورٹ کا جج بنتے وقت دوہری شہریت کی معلومات نہیں مانگی جاتی اس کے ساتھ جواب میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جسٹر آدھر من اللہ نے چھے در جس کے خط پر اس خط کے اس کی کاربائی میں اس بات کو واضح بھی کیا جسٹس آدھر من اللہ نے بتایا جسٹس بابر ستار کے گرین کارڈ کا معاملہ سپریم جیڈیشل کانسل میں ڈسکس ہوا سپریم جیڈیشل کانسل نے ڈسکشن کے بعد جسٹس بابر ستار کو بطور جج مقرر کرنے کی منظوری دی تھی اور جواب میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ یہ عدالت جیڈیشل کمیشن میں ہونے والی ڈسکشن کا ریکارڈ نہیں رکھتی ریجسٹر آر آفس کا فیصل وابڈا کو جواب چمع کرا دیا گیا ہے اور ناظر لہور ہائی کورٹ نے اصحاگڈا کی بطور نائب وزیرعظم تکرری کے خیلاف درخواس خارج کر دی ہے لہور ہائی کورٹ نے درخواس نقابل سمات قرار دے کر مسترد کر دی ہے آئین میں نائب وزیرعظم کا عدن موجود نہیں ہے درخواس غزار کی جانب سے یہ کہا گیا تھا جبکہ آئین کے بعد خیلاف اصحاگڈا کی بطور نائب وزیرعظم تکرری کی گئی ہے اور یہ موقف اپنایا گیا تھا لیکن اس درخواس کو خارج کر دیا گیا اور ناظر لاہور ہائی کورٹ میں ایٹی سی ریول پنڈی سے کیسز منتقل کرنے کی درخواست پر سمات عدالت نے ججز تائنات کرنے والی حکومتی کمیٹی کو کل ذاتی حصیت مطلب کر لیا ہے ہماری کوئی خواہش نہیں ہے کہ وزیراعلا صاحبہ کو تکلیف دے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے میں وزیراعلا کے پاس چلا جاتا ہوں ان سے بات کر لیتا ہوں قانون میں مشاورت کا لکھا ہے تو بتائیں اس کا طریقہ کار کیا ہے ایسی پر بات کریں گی محمد اشواق ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اشواق آگاہ کیجئے گا اس بارے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے انتداد دہشک زردی عدالت برن راول پنڈی سے کیسز دوسری عدالت میں منتقل کرنے کے اخلاف کیسز سمات کی تو عدالت نے ججز سائنات کرنے والی حکومتی کمیٹی کو کل قیش ہونے کے کامات جاری کر دیئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے کہا کہ نیب کی عدالتیں تب سے خالی پڑی ہیں وفاق میں بھی آپ کی حکومت ہے اب تک وفاق سے ابھی تک نیب کی عدالتوں میں جزیز سائنات نہیں ہوئے پانچ ماہ سے انتداد دہشک زردی کی عدالتیں خالی پڑی ہیں چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے کہا کہ بندے بغیر ٹرائل کے جیل میں پڑے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ یہ جیل میں ہی پڑے رہیں چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے یہ بھی کہا کہ آپ کو کتنی بار رجیسرال احمد خان نے ہاتھ لکھا اس ملک کے لوگوں پر رہم کریں اگر قانون میں مشاورت کا لکھا ہے تو بتائیں اس کا طریقہ کرت کیا ہے ایڈوکر جنرل پنجاب حالید احمد نے کہا کہ آپ کمیٹی سے بات کر لیں تو اس پر جنٹو میں کاروی شروع ہوگی جس پر جسٹس نے کل کمیٹی کی محمران کو عدالت میں تیش ہونے کے احکامات جاری کر دیئے احکامات جاری کر دیئے محمد اشفاق آگاہ کر رہے تھے آپ کا شکریہ اور حکومت کا عوام کو بڑا ریلیو پیٹرولیو مسلماتی ہے قیمتوں میں بڑی کمی کر دی گئی ہے پیٹرولیو پندہ روپے انتاریس پیسے فی لیٹر سستا ہوا ہے اور نئے قیمت دو سو تے ہتی روپے دس پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی بات کرے تو اسی قیمت میں سات روپے اٹھاسی پیسی کی کمی کی گئی ہے اور نئی قیمت دو سو چوہتر روپے آٹھ پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے جبکہ لائٹ ڈیزل سات روپے چوون پیسے فی لیٹر سستا نئی قیمت ایک سو اکسٹھ روپے سترہ پیسے کر دی گئی ہے مٹی کے تیل کی قیمت میں نو روپے چوہاسی پیسے کمی کی گئی ہے اسی پر بات کریں گے زاہد عابد ہمارے ساتھ موجود ہیں جی زاہد اگاہ کیجئے گا بڑا ریلیف دیا گیا ہے عوام کو پیٹرولیاں مسنوات کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر کمی کی گئی ہے گزشتہ ٹرم پر بھی اس کی قیمتوں میں کمی کی گئی تھی اور آج جو نئی قیمتوں کا اجراہ کیا گیا ہے اس میں پیٹرول کی قیمت میں پندرہ روپے انتالیس پیسے کی بڑی کمی کی گئی ہے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں ساتھ روپے اٹھاسی پیسے کمی کی گئی ہے تیسے دیکھ سارا خمارہ ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے پیٹرول سستہ ہوا ہے کیا کہیں گے ریلیف ملیا ہے لوگانو سمجھ گیا نا شکر آ گیا ہے لوگانو چلو اچھی گالے اسے طرح بجلی بھی سستی کرنو جیتے تو لوگ پریشان نہیں ہیں پیٹرول تو پریشان نہیں اور ایسی چیزیں بس جڑنیاں میں گائی تو صرف لوگ پریشان ہیں اور لوگانو ادھر ریلیف ملے تھے لوگانو کوئی ضرورت ہی نہیں برا قیندی کسے رو یقینی طور پر لوگ تھوڑا سا ریلیف محسوس کر رہے ہیں اور اسے خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ عوام کا جو اصل میں اس وقت فوکس ہے وہ یہی ہے کہ مہنگائی اگر حکومت کم کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یقینی طور پر حکومت کو کامیاب کہا جا سکتا ہے اور اگر اسی طرح جو سلسلہ شروع ہوا ہے مہنگائی کام ہونے کا اگر اسی طرح سلسلہ جاری رہتا ہے تو لوگوں کوئی سے ریلیف ملے گا اور ناظرین خیبر پختونخواہ میں بجری کی غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ پر وزیراعلا علی امین گناپور برہم وفاق کو صبح میں لوڈ شیڈنگ کم کرنے کے لیے شیڈیول جاری کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے کہتے ہیں شرافت کے زبان کو کمزوری نہ سمجھا جائے لوڈ شیڈنگ میں کمی نہ آئے تو پیسکو جا کر خود شیڈیول بناوں گا پیسکو چیف اگر یہاں رہے گا تو میرے شیڈیول کے مطابق چلے گا مزید انہوں نے کیا کہا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں میں واضح طور پر پیغام دے رہا ہوں منیسٹر پاور کو بھی اور فیڈل گومنٹ کو بھی کہ جو ظلمانہ لوڈ شیڈنگ آپ نے مختون خواہ میں شروع کی ہوئی ہے آپ سے بار بار اس پر بات ہو رہی ہے آپ کو بار بار میں ایک اتار آ رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہم بیٹھ کے بسلے کا حل لکھا لیں لیکن آپ میرے خیال میں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی شرافت کی زبان میں بات کریں تو آپ اس کو کمزوری فرمان شروع کرتے ہیں جہاں پر بائیس سے بیس گھنٹے لوڈ شیڈی ہیں اگر وہاں پہنے سے چھے گھنٹے کا ریلیف نہ ملا آئے رات تک شیڈی نہ جاری ہوا اور جہاں سونہ گھنٹے ہیں وہاں بارہ گھنٹے نہ ہوا اور اسی طرح جہاں پہ جو شیڈی ہے اس پہ کمی نہ آئی تو میں آپ کو واضح پیغام دے رہا ہوں کہ کل میں پیس لو چیف کے آپ کے ساتھ خود جاؤں گا پھر میں آپ کے یہ سارے کے سارے گریڈ میں آپ کے سارے کے سارا سسٹم ٹیک اور کروں گا اپنے صوبے کی حکومت کو دوں گا میرے صوبے کے لوگ بیٹھیں گے اور جو بٹن آپ کے ہاتھ میں آیا ہوئے صدا دینے کیلئے آن اور آپ کا یہ میرے ہاتھ میں آئے گا پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ مجھا کیسے رہتے ہیں کیونکہ آپ لوگ میرے صوبے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں آئندہ مالی سال کے دوران ایکسٹرنل فینانسنگ کے ابتدائی تخمینہ پر آئی ایم ایف سے مذاکرات معاشی ٹیم نے آئندہ مالی سال کے دوران ایکسٹرنل فینانسنگ کا ابتدائی تخمینہ 22 ارب تک ڈالر لگایا ہے اور آئندہ مالی سال کے دوران پانٹا بانٹس کا اجراء آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر پلان میں شامل ہے اس کے ساتھ آئندہ مالی سال ایٹ ارب ڈالر سے زائد انٹرنیشنل سکوگ پانٹس کا بھی اجراء کیا جائے گا اور یہ بھی پلان میں شامل کیا گیا اسی پر بات کریں گے مدسر علی رانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مدسر علی رانہ آگاہ کی جگہ مزید کیا مذاکرات کیے جا رہے ہیں جی آئی ایم ایف مشن اور معاشی ٹیم کے درمیان جو مذاکرات جاری ہیں ذرائع وزارت خزانہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے دوران ایکسٹرنل فائننسنگ کا ابتدائی تخمینہ 22 ارب ڈالر کا پلان آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آئندہ مالی سال کے دوران پانڈہ بانڈز کا اجراع کیا جائے گا جس کا ٹوٹل والیم 30 سے 50 کروڑ ڈالر ہو سکتا ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں سکوک بانڈ بھی جاری کیا جائے گا جس کا والیم تقریباً ڈیڑھ ارب سے دو ارب ڈالر کے قریب کا تخمینہ لگایا گیا ہے ذرائع وزارت خزانہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو پلان شیئر کیا گیا ہے اس میں بارہ ارب ڈالر کا قرز رول آور کرنے کا پلان بھی آئی ایم ایف کو دیا گیا ہے بارہ ارب ڈالر کا قرز دوست ممالک سے رول آور کرائے جائے گا جس میں پانچ ارب ڈالر سعودی عرب سے رول آور کرائے جائے گا یو اے ای سے تین ارب ڈالر کا قرز رول آور کرائے جائے گا اور جو چائنہ ہے چائنہ سے بھی تقریباً چار ارب ڈالر کا قرز رول آور کرائے جائے گا ذراعہ وزارت خزانہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جو ایشیای ترقیاتی بینک ہے عالمی بینک ہے ان کے ساتھ جو محایدے ہوں گے اور نئی فائننسنگ ہوگی اس سے متعلق بھی آئی ایم ایف کو آگاہ کیا گیا ہے آئی ایم ایف نے روام آلی سال کے دوران جو فائننسنگ گیپ آ رہا ہے تقریباً ایک ارب ڈالر کا اس پر وزارت خزانہ حکام سے جواب طلب کیا ہے رپورٹ مانگی ہے جس پر ذراعہ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ وزارت خزانہ حکام نے روام آلی سال جون دوہزار چوبیس کے اختتام تک دو ارب ڈالر کی فائننسنگ کا پلان بھی آئی ایم ایف کو پیش کیا ہے مجموعی طور پر دو ارب ڈالر روام آلی سال کے اختتام تک کا جو پلان پیش کیا گیا ہے اپوزیشن جانتی ہے کس کے پاؤں پکڑنے ہیں اس لیے سیاستدانوں سے بات نہیں کرتے اگر یہ نو مئی کی معافی مانگنے کو تیار نہیں تو ان کا رونا دھونا ایسے ہی جاری رہے گا ان کا لیڈر ایک رات جیل میں گزار کر اتنا گھبرایا کہ اعلانیں جنگ کر دیا ان کا لیڈر رو رہا ہے کہ مجھے نکالو یہ اس کو خوش کرنے کے لیے پروپاگینڈا کر رہے ہیں مزید انہوں نے کیا کہا ہے آپ کو دکھاتے ہیں بات اگر کرنا ہے جناب سپیکر تو صرف ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے بات اگر کرنا ہے سپیکر پاؤں کسی کا پکڑا ہوا ہے جناب سپیکر دونی کا پاؤں پکڑے ہوئے ہیں بات ایک کرتے ہیں سیاست ایک چمکاتے ہیں مین آئند پہ ان کا سو کول لیڈر کو نیب نے گرفتار کیا وہ ایک رات جیل سے اتنا گھبرا گیا جناب سپیکر کہ اس نے اعلان جانگ کر دے ان کا لیڈر رو رہا ہے رو رہا ہے مجھے نکالو 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 اس لیے پھر لیڈر کو خوش کرنے کے لیے یہ حقیقی ازادی نہیں یہ تاریکی ازادی نہیں یہ تاریکی ازادی نہیں یہ لیڈر کا رونا دونا بند کرنا ہے کچھ سامنے دکھانا ہے کچھ پیچھے کچھ اور کرنا ہے یہ ہے ان کی سیاست چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے بیان پر مشیر تلات خیبر پختونخواہ بیریسٹر ڈاکٹر سیف کا رد عمل بھی سامنے آیا انہوں نے کہا کہ سندھ میں صحت کی سہولیت اچھی ہوتی تو بھٹو اور ان کا خاندان علاج کے لیے لندر اور امریکہ نہ جاتے خیبر پختونخواہ میں صحت کی سہولیات سندھ سے ہزار گناہ بہتر ہیں سندھی کہتے ہیں کاش ہم خیبر پختونخواہ کے بشندے ہوتے سندھ کے اسپتالوں میں وہی پشتون علاج کراتے ہیں جو وہاں پر بستے ہیں